بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام جواد طاہر ہے اور میں آپ کو منی چینل گرین پاکستانے میں خوش حمدید کہتا ہوں آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پنجاب بورڈ آف منیجمنٹ ورکر سکولز کے اندر جو ہے وہ جو ویل فیر کی سکولز ہیں پنجاب کی جو مختلف شہروں میں جو موجود ہیں ان میں انٹرنشپ آ چکی ہیں ٹیچرز کے لیے جن کو بیسکلی یا تو انٹرنشپ کہہ سکتے ہیں یا ان کو ایک دوسرا نام دیا گیا ریٹینرشپ تو یہ ریٹینرشپ یا انٹرنشپ والی جو جابز ہیں یہ پنجاب کی مختلف شہر ہیں جو ڈسٹرکس ہیں پنجاب کی تقریباً ساری کی ساری ان کے اندر جابز یا انٹرنشپ جس کو کہہ سکتے ہیں آج چکی ہیں تو یہ والی جو سکول ہے یہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں مختلف ڈسٹرکس میں جو بگ سٹیز ہیں وہاں پر موجود ہیں تو اس کی جو مزید میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو ایک پورا تعلیمی سیشن جو آپ کو انٹرنشپ پر رکھا جائے گا اور اس کی بقاعدہ جو وظیفہ جسے کہہ سکتے ہیں پنتالیس ہزار روپے سینئر ٹیچرز کو اور جو جونئر ٹیچرز ہیں ان کو جو پنتیس ہزار روپے جو ایک مہینے کے حساب سے جو دیے جائیں گے اور جب یہ لوگ پورا سیشن کمپلیٹ کر لیں گے ہو سکتا ہے کہ پجاب حکومت کا ایک نو مہینوں کا ایک سیشن ہے جسا ابھی اگست شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ آگے جو مہی تک جو انڈ ہو جائے گا امید ہے تو اس سیشن کے لیے جو رکھے جائیں گے یہ انٹرنشپ والے لوگ جو ہیں وہ تو اس کے بعد جب یہ کمپلیشن ہوگی ان کی جو ان کا سیشن جب پورا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ان کو سیشن جائیں گے بقاعدہ ان کے نام کے ساتھ جسے ان کو بہت زیادہ ہی لے گئی دوسری آگے جابز حاصل کرنے کے لیے کیونکہ جس طرح پتہ ہے آپ کو کہ مختلف جابی بندہ پرائیویٹ انسٹیوشن میں جاتا ہے یا سرکاری کہیں بھی جاب کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر بندے سے پوچھ جاتا ہے کہ آپ کے ایکسپیرینس ہے یا نہیں تو اس حوالے سے اگر گورنمنٹ کے ایکسپیرینس اگر بندے کے پاس ہو تو یقیناً اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ کی چیز ہے اور ساتھ میں پیسی مل رہے ہیں تو پھر تو یہ دگنا فائدہ اس میں ہو سکتا ہے انسان کے لیے تو اس میں کافی زیادہ سکولز ہیں ویل فیر سوسائیٹی ادارہی کہہ لیں اس کے اندر تو اس میں سینئر ٹیچرز کے لیے تمام تقریباً سبجیکٹس کے لیے لوگ چاہیے فرز کیا بات کریں کہ رہبک کے لیے چاہیے اسلامیات کے لیے چاہیے تاریخ کے لیے مطالعہ پاکستان اکنامکس اس کے علاوہ اردو انگلیش کمپیوٹر سائنس اس کے بعد جونئر ٹیچر کی بات کی جائے تو اس میں بھی جو ان پر سینئر ٹیچر کی میں نے بات کی تھی تو اس کی جائے وہ ایڈوکیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں گے اس میں جائے وہ آپ کی ایڈوکیشن ماسٹر یا بی ایس ہونے چاہیے اس ریلونٹ سبجیکٹ کے اندر جو بھی سبجیکٹ میں نے بھی منشن کی ہے اور ساتھ آپ کی بی ایڈ ایم ایڈ یا ایم ایڈوکیشن ہونی چاہیے تو اس کے علاوہ جونئر ٹیچرز ہیں ان کی بھی جو ڈیفرنٹ سبجیکٹ میں آئی ہوئی ہیں فرض کیا اگر آپ نے جو بی اے کے اندر انگلیش پڑھی ہوئی ہے اردو پڑھی ہوئی ہے فیزیکس بائیو بارٹنی کیمسٹری اور اس کے علاوہ چاند دیگر سبجیکٹس ہیں یہ اگر آپ نے پڑھی ہوئے ہیں پھر آپ جونئر ٹیچر کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو جونئر ٹیچر کے لئے جو ہے وہ کالیفکیشن جو ہے وہ گریجویشن ہونی چاہیے بی اے بی اے سی ہونی چاہیے تو اس کے علاوہ بھی جابز آئی ہوئے ہیں کلرک کی ہیں مالی کی آیا کی اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی چویدار نائب کاسد اور خاکروف کی ظاہری سے بات ہے ان کے لئے جو ہے وہ تعلیم کام ہے ان کی الیجیبیلٹی کرائیٹریہ اور وہ چیزیں میں نے بتا رہا میں شیشتار جو ہے اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دینے جا رہا ہوں جس میں آپ سارے ان سکولز کو بھی دیکھ سکیں گے کہ اس کی سکول میں وہ کنسیز ہیں اور اس کے علاوہ بھی مزید ایڈوکیشن کی ڈیٹیلز عمر کی ڈیٹیلز وہ بھی آپ جائے وہاں پر دیکھ سکیں گے تو ایج کے والے سے میں آپ کو بتا دوں گے انیس سال سے لے کر تیس سال تک آپ کی عمر ہونی چاہیے چاہے آپ جونئر کے لئے اپلائی کر رہے ہیں چاہے سینئر کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ سکول پنجاب کے مختلف شہروں میں اور آپ جو اپنے مطلقہ شہر یا مطلقہ جو سلح ہے اسی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں کسی اور علاقے میں کسی اور ڈسٹرک میں کسی اور زلح میں آپ اپلائی چاہے وہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں ایک بہت اہم کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تمام جو ڈگریز ہیں فرس کے میٹرک انٹرمیڈیٹ گریجویشن میں امیسی ہے تو اس کے اندر آپ کی جو فسٹ ویجن ہونے چاہیے بیسک ان کی کنڈیشن ہے اگر آپ اس پر فولفل کرتے ہیں پھر تو آپ کو اس میں جو لازمی اپلائی کرنا چاہیے تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے فورت آف چولائی ٹوہوزنٹ ان ٹوینٹی ٹو ہے اور اس کے جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایک سادہ کاغذ پر درخواست لکھنی ہے درخواست کے اوپر جو تصویر لکھانی ہے اس کے ساتھ جو سی آنائی سیڈو میسائل کی کاپی یہ اٹیش کرنی ہے ٹیسٹڈ ہونی چاہیے اور تمام ڈگریز وہ بھی آپ نے فوٹو کاپی کر آگے ساتھ جو اٹیش کر دینی ہے اور یہ ساری چیزیں لے کر آپ نے جو متلکہ سکول جو اشتار میں آپ دیکھیں گے جو آپ کو متلکہ یا نزدیکی سکول ہے وہاں پر آپ لے کر چلے جائیں گے اور وہاں پر جو پرنسپل صاحبان وغیرہ آنگے ان کو آپ یہ چیز جمع کرا دیں گے تو اس کے بعد جو آپ کی اکیڈمیس کی بنیاد پر آپ کی میر ایڈلیسٹل لگیں گی اور آپ کو ان پر کوئی اتراز ہوئے اس سکول کے اندر لگیں گی جہاں پر آپ نے وہ جمع کرائی ہوئی ہوگی اپلیکیشن تو اگر کوئی آپ کو اتراز ہوئے آپ وہاں سے کنٹیکٹ کر کے اپنے طرح ضرور کڑھا سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا فائنلی انٹرویو لیے جائے گا اور انٹرویو کے بعد دوبارہ ایک جو لسٹ نکالی جائے گی جو میرٹ کے ساب سے ہوگی کہ کون سے لوگ جو میرٹ کی اوپر اوپر آ رہے ہیں اور کون سے نیچے آ رہے ہیں جو میرٹ کی اوپر ہوئے پھر ان کو جو وہاں سے سیلیٹ کار لیے جائے گا یا آپ پوائنٹ کار لیے جائے گا کسی پرائیویٹ ادارے میں ہی کام کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ پرائیویٹ اداروں سے اس میں جاب کرنا ہے جو میں نے انٹرنشپس بتائی ہیں ان میں جاب کرنا جو بہتر ہے تو ان میں پیسے زیادہ آپ کو ملیں گے اور دوسرا جو گورنمنٹ کے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جائے آگے کاؤنٹ ہوتا ہے تو اس لئے تمام لوگ اس میں جو لازمی اپلائی کر رہے ہیں شتار وغیرہ آپ جو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا تو آپ وہاں سے آسانے کے ساتھ پوری کی پوری ڈیٹیل سے وہ دیکھ سکیں